بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر میں غربت آنے کے چالیس اسواب میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں نمبر ایک ہے نہانے والی جگہ پر پشاک کرنا ٹوٹی ہوئی کنگی سے کنگا کرنا ٹوٹا ہوا سمان استعمال کرنا گھر میں کورا کرکٹ رکھنا رشتہ داروں سے بد سلوکی کرنا بائیں پاؤں سے پیجامہ پہننا مغرب اور عشاء کے درمیان سونا مہمان آنے پر ناراض ہونا عمدنی سے زیادہ حرج کرنا دانس سے روٹی کاٹ کر کھانا چالیس دن سے زیادہ زیر ناف بال رکھنا دانس سے ناہر کٹنا کھڑے کھڑے پیجامہ پہننا اور تو کا کھڑے کھڑے بال باننا پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سینا صبح سورج نکلنے تک سونا درخت کے نیچے پشاب کرنا بیتل حلا میں باتیں کرنا الٹا سونا قبرستان میں ہسنا پینے کا پانی رہ پینے کا پانی رات کو کھلا رکھنا رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا برے حیالات سوچنا بغیر وضو کے قرآن کریم پڑنا استنجا کرتے وقت باتیں کرنا ہاتھ دوئے بغیر کھانا کھانا اپنی اولاد کو کوسنا دروازے پر بیٹھنا لہسن اور پیاز کے چھلکے جلانا فقیر سے روٹی یا کوئی چیز خریدنا فوک سے چراغ بجانا بسم اللہ پر بشم اللہ پڑے بغیر کھانا کھانا غلط قسم کھانا جوتا اور چپل الٹا دیکھ کر سیدھا نہ کرنا حالات جنابت میں حجامت کرنا مکڑی کا جالہ گھر میں رکھنا رات کو جاڑو لگانا اندیرے میں کھانا کھڑے گڑے کے موں سے گڑے میں موں لگا کر پانی پینا قرآن مجید نہ پڑنا تو آپ سب بھی اس پر عمل کریں یعنی کسی میں بھی یہ عداد ہوں تو وہ اسے چھوڑ دیں کیونکہ یہ عداد انسان میں رزق میں کمی کرتی ہیں اور ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں اور غربت کے اسباب کو جانیں موسیقی